اسلام علیکم فرینڈز تو کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے آفیت سے ہوں گے تو آج ہمارا یہ پارٹ نمبر تھری ہے ایم سی کیوز تھیوری آف ایٹریبیوٹس پہ تو آج میں نے کچھ اچھے لیول کے کوشنز یعنی ہائی لیول کے کوشنز آپ کو لائے ہے یہاں پہ تو ہم یہاں پہ ایٹ کوشنز آج ڈسکس کرنے والے ہیں اور یہ پارٹ نمبر ٹوئنٹی سیون ہوگا اوور آل ایم سی کیوز جے کے ایسیس بی سٹیٹسٹکس کا یعنی جتنے بھی پوشٹز آپ کو سٹیٹسٹکس کے مل جائیں گے جے کے ایسیس بی کے جن میں سٹیٹسٹکس ہوگا ان ساروں پر ایم سی کیوز میں نے بنایا ہے ٹونٹی سکس ویڈیو ٹونٹی سیون ویڈیوز ٹوٹل ہے یہ لاسٹ کا ویڈیو ہے تو آپ سبھی سے گزارش ہے اگر آپ نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھے ہے آپ اس کو پہلے سے لے کر لاسٹ تک سارے دیکھیں بہت ہی ہیلپ آپ کو مل جائے گی اور اگر آپ کو پھر یہ ایم سی کیوز آپ کو لینے ہیں پیڈی ایف کی صورت میں چاہیے پھر آپ ٹیلی گرام کی چینل جو ہے اس کا نام ادھر میرا نام ہے آپ سرچ کیجئے ای آر مومن ای 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 مومن ای 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 مومن ای 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 مومن ای ای جی ڈی ای ڈی یا ڈسکرپشن میں لنک موجود ہوگی ٹیلی گرام کی وہاں پر آپ جا سکتے ہیں وہاں پر لنک کو ڈونڈیے اور وہاں پر جوائن ہو جائیے تو آپ کو سارا میں نے سارا کا سارا cover کر دیا ہے through mcqs اور ساتھ میں lectures بھی ختم ہو گئے ہے ساتھ میں lectures بھی ختم ہو گئے اگر آپ کو theory of attributes پہ ابھی lecture آپ یہ نہیں دیکھا ہے آپ میری چینل پہ جاؤ وہاں پہ lectures ہے وہاں پہ چار lectures میں نے theory of attributes پہ دیئے ہیں اور 17 lectures جو باقی ہمارا statistics ہے اس میں میں نے 17 lectures دیئے ہیں ig classes پہ تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہو اور چار lectures میرے چینل پہ ہے چار lectures تو total ہو گئے 21 lectures تو اس کا مطلب ہم نے 21 lectures میں کی تھیوری complete کی ہے اور ہم نے 27 ویڈیوز میں تو 27 ویڈیوز ہمارے پاس mcqs ہے اور آپ کے پاس 21 ویڈیوز ہے تھیوری یعنی lectures کے تو ان ساروں کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا آپ کو free available ہے youtube پہ سارا میں نے سارا اچھی طریقے سے depth میں cover کروایا ہے تو آپ سب ہی اگر وہاں سے دیکھنا چاہتے ہو تو آپ free of cost میں ہر کوئی چیز دیکھ سکتے ہو اور اس کے علاوہ میں نے mathematics کا بھی آپ سمجھ دیجئے 90% سے بس complete کر ہی دیا ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو ایکنومکس بھی کروا رہا ہوں کمپیوٹرز بھی ہو جا ہو ہو رہا ہے ختم تو وہ بھی آپ کے لیے free provide کر رہا ہوں میں تو بس آپ چینل کو subscribe کر دیجئے اور آگے بھی اس کو share کر دیجئے تاکہ یہ آپ number one channel بناو پورے جمعوں اور کشمیر کی اور اس کو آپ support کیجئے انشاءاللہ آپ کے لیے سارا material میں provide کر دوں گا timely تو time to time کو بالکل بھی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو چلیے ہم کرتے ہیں آج کا lecture start with question number nine تو بیٹا question number nine آپ کے screen پہ یہ رہا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا question number nine ہے یہ دیکھ لیجئے question number nine کیا بتا رہا ہے question number nine بتا رہا ہے find the yields coefficient of association yields coefficient of association نکالنا ہے between intelligence of father and daughter اس کا مطلب دو یہاں پہ attributes ہے کتنے attributes ہے دو attributes ہے اچھے سے سمجھ لینا ایک attribute ہے ہے ہم نے رکھا ہے intelligence of father let's suppose intelligence of father دوسرا attribute ہے بھی اس کو ہم نے رکھا let's suppose intelligence of daughter اب اچھے سے سمجھ لینا question تھوڑا twisted ہے question تھوڑا لمبا ہے اس لیے ڈرنی کی بات نہیں ہے آپ کو ڈرنا لیکن نہیں ہے چلیے اب question کو start کرتے ہیں question start اس طرح ہو رہا ہے بتا رہا ہے بیٹا intelligent father that means intelligent father means a سمجھ لینا question کو that means یہاں پہ لکھتے ہیں a intelligent father a ٹھیک ہے ایک منٹ ہم اس کو یہاں سائٹ سے لکھتے ہیں تو intelligent father means a with intelligent daughter that means b کتنا ہے 125 simple فیر intelligent father that means a with non intelligent daughter اس کا ملہب بیٹا اس کے برابر ہے 40 non intelligent father اس کا ملہب alpha with intelligent daughter اس کا ملہب b is equal to کتنا ہے 45 last non intelligent father non intelligent daughter اس کا ملہب alpha بیٹا کس کے برابر ہے 290 آپ کو کیا نکالنا ہے use coefficient association یہ تو آپ اسی بن گیا کیسے کروگے بیٹا simple ہے simple ہے اچھے سے دیکھ لو کیوں کس کے برابر ہوتا ہے ہے کیوں ہوتا ہے برابر آپ کا a b into alpha beta یعنی product of positive and negative frequencies minus a beta product of contrary frequencies multiplied by alpha b whole divided by انہی کا plus تو یہ بنے گا a b into alpha alpha beta plus a beta into alpha b ذرا کریے بیٹا اس کو صالو بتا دیجئے آنسر کیا آ جائے گا تو دیکھ لیتے ہے تو کیوں آ جائے گا آپ کے پاس کس کے برابر آ جائے گا values کو substitute کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا a b آپ کے پاس 125 ہے دیکھو question کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ جو values ہیں یہ آپ کو خود سے آنے چاہیے کی یہ values کیسے رکھنے ہیں a b 125 یہ کیا رکھنا ہے اگر اس کو multiply کر دیں گے بیٹا alpha beta سے تو بتائیے کس کے برابر آئے گا تو اس کا مطلب alpha beta ہے 290 minus a beta a beta ہے برابر 40k اس کے بعد alpha b برابر ہے 45k whole divided by a b a b برابر ہے 125k پھر یہ برابر ہے 290k پھر یہ برابر ہے a beta 40k پھر یہ برابر ہے 45k اب جب آپ اس کو solve کرنے کی کوشش کروگے آپ مجھے بتاؤ گے اس کا answer کیا آئے گا ٹھیک ہے میں یہاں پہ بس time کو بچاتے ہوئے because this is a multiplication and simply addition and subtraction یہاں اس میں time تھوڑا بچاؤں گا آپ کو بھی اتنا time نہیں دیکھنا پڑے گا ویڈیو پہ ٹھیک ہے اسی لئے میں نے اس کی calculation کر کے رکھی ہے اس کا جو answer آ رہا ہے مجھے آپ بھی check کرنا کہ یہی آ رہا ہے کی نہیں جو مجھے answer آ رہا ہے وہ آ رہا ہے point nine zero آپ بھی دیکھ لینا بیٹا کیا آپ کو یہی answer آ رہا ہے that means option number c اس کا correct answer ہے option number c ninth question کا آگے چلیے بیٹا question number next والا یعنی question number ten بلکل اچھے level کا question ہے اچھے سے دیکھنا بیٹا اب اچھے سے دیکھنا question کو بلکل ذہن کو اچھے سے فرش کرو اور اچھے سے question پر گور اور فکر کرو اب دیکھ لیجئے sir question کیا بتا رہا ہے question بتا رہا ہے آپ کا بتا رہا ہے چار سو students of both sex appeared for an examination اس کا مطلب چار سو candidates ہے اس میں آپ کے پاس کہہ سکتے ہو آپ girls بھی ہے اور boys بھی ہے اچھے سے سمجھ لینا بیٹا question کو اب بتا کیا رہا ہے اس کا مطلب یہاں پر n دے کر ہے بیٹا جی اس کا مطلب n کس کے برابر ہے n ہے چار سو simple آیا سمجھ ہاں سر آیا سمجھ اچھا جی the boys outnumbered girls اب دیکھو یہاں پر attribute دو اس پہلے سارا پڑھ لیتے ہیں ایسے thoroughly the boys outnumbered girls by 15 percent of the total the number of students who passed the exams exceeded the number of students who failed by 240 equal number of boys and girls failed in the exam ہم دو attributes چوز کرتے ہیں let's suppose پہلا attribute ہم اے لیں گے that the candidate is a boy the candidate یا student is a boy so attribute a کو ہم لیں گے student is a اچھے سے گوھر سے سمجھ لینا بیٹا یہ تھوڑا لمبا question ہے تھوڑا conceptual ہے اب دوسرا attribute a b لوگ یہ بولتا ہے fail ہونا تو فیل ہونے کو مطلب ہم فیل نہیں لیں گے ہم پاس لیں گے بھر دیکھتے ہیں پاس تو ہم بتائیں گے یہاں پہ students who passed the exam students who passed the exam اس کو ہم attribute بھی لیں گے اب دیکھو اب آپ کے لئے آسان ہوگا سارا آسان ہوگا اب دیکھ لو آرام سے سب سے پہلے n ہم نے سر نکالا وہ ہے 400 کے اب دیکھ لو اب دیکھ لو اب دیکھ لو اب دیکھ لو اچھے سے دیکھ لینا بیٹا تھوڑا conceptual ہے اب دیکھ لو بیٹا بتا رہا ہے اب اس اس statement کو ہم تھوڑا analyze کرتے ہیں the boys outnumbered girls اس کا مطلب boys girls سے زیادہ ہے کتنا زیادہ ہے پندرہ percent of the total اس کا مطلب یہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہو گیا جو boys ہے ٹھیک ہے دیکھیں boys کتنے ہیں boys ہے آپ کے پاس a boys ہے نا a اب girls کتنے ہیں girls ہے alpha بتا رہا ہے یہ جو a ہے نا یعنی boys یہ girls سے کتنا زیادہ ہے یہ پندرہ percent of the total that means 15 by 100 into 400 that means a minus alpha will be equal to what کس کے برابر آ جائے گا دو دو zero ختم 15 4060 اب لیکن آپ کو یہ بھی پتا ہے نا a plus alpha کس کے برابر ہے بتاؤ کس کے برابر آئے گا total میں کتنے ہیں وہ candidates جو boys ہے اور جو girls ہے اگر ان کو دونوں کو sum کریں گے نا وہ four hundred کے برابر ہے ادھری سے بتاتا ہے 400 total میں ہے اگر آپ اس ایکویشن number two کو اور اس ایکویشن number one کو add ویڈ کرو گے وہاں سے alpha minus alpha ختم تو two a بنے گا برابر چار سو اور ساٹھ ہو گئے ہیں چار سو ساٹھ تو آپ کو a کی فریکونسی آ جائے گی 230 تو وہ ہم یہاں سے لکھیں گے تو a کی فریکونسی آپ کو آ گئی 230 سمجھ آ گیا کی نہیں سمجھ آ گیا نا اب دیکھ لیتے ہیں آگے آگے چلو بیٹا آگے چلو کوئی بات نہیں تھوڑا question اچھے level کا ہے اچھے سے دیکھو گے آرام آرام سے دیکھو گے تو سمجھ آ ہی جائے گا ہے نا آپ کو ڈرنا نہیں ہے میں نے ہر طرح کا question آپ کو theory of attributes پہ کروایا ہے اب آپ کو اس کے بعد problem نہیں رہنی چاہیے اب دیکھتے ہیں سر جی اس کے بعد بھی بتا دیجئے اب کیا بتاتا ہے next والا statement بتاتا ہے the number of students the number of students who passed the exam وہ بچے وہ بچے جنہوں نے exam کو پاس کر دیا بھائی جی exam کو کس نے پاس کر دیا بی نے پاس کر دیا exceeds the number of students who failed فیلڈ کون والے ہوگے اگر بی ہوتا ہے جو پاس نکلے تو بیٹا نہیں ہوتا ہے جو فیل نکلے بتاتا جو پاس والے ہیں نا وہ فیل والوں سے ایکسیڈ کر رہے ہیں بھائی کتنا two forty اب لیکن آپ کو equation one رکھیں گے لیکن بی کو اگر ہم ایڈ کریں گے بی کے بیٹا کے ساتھ ہے نا یہ وہ student ہے جو پاس نکلے یہ وہ student ہے جو فیل نکلے تو ٹوٹل میں کتنا ہوگا یہ four hundred کے برابر ہوگا تو equation one اور two کو solve کیجئے تو بیٹا اور بیٹا ختم تو یہ بنے گا two b will be equal to zero یہ چار چھے تو ٹھے سو چالیس تو بیٹا sorry بی آ جائے گا آپ کا برابر two three زار تو تین سو بیس نکلا آپ کا ہے نا تو سب سے پہلے یہاں پہ چیلیس تھا کہ آپ کو یہ نکالنا بھی تھا یہاں پہ کچھ دے کر نہیں تھا ہے نا تو تھوڑا تو کوئی بات نہیں ٹویسٹ سا را ختم کر دیں گے اب بتا اور کچھ رہا ہے آپ بتا کچھ اور رہا ہے دیکھو کیا بتا رہا ہے ابھی اور information دے کر ہے دیکھو اچھا question ہے اب بتا رہا ہے question equal number of boys and girls failed in the exam that means جتنے boys fail ہوئے ہیں اتنے girls بھی fail ہوئے ہیں نہیں بات آ رہی ہے سمجھ نہیں بات آ رہی ہے سمجھ اس کا مطلب boys جو fail ہوئے ہیں اور جو girls fail ہوئے ہیں ان دونوں کا نمبر سیم ہے جتنے girls fail ہوئے ہیں اتنے ہی boys بھی fail ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہو گیا اس کا مطلب کیا ہو گیا اس کا مطلب یہ ہو گیا بیٹا boys boys کیا مطلب ہوتا ہے a fail fail کیا مطلب ہوتا ہے بیٹا آ جائے گا برابر girls girls کیا ہوتا ہے alpha fail کیا ہوتا ہے برابر بیٹا تو اس کا مطلب اے بیٹا اور الفا بیٹا جو ہے بیٹا وہ دونوں کے دونوں ایکول ہے سمجھ آ گیا نا تو یہ آپ یاد رکھو اے بیٹا اور الفا بیٹا دونوں کے دونوں کیا ہے ایکول ہے اس کو ہم یہاں پہ لکھیں گے چلو یہاں پہ لکھتا ہے سو اے بیٹا ہے برابر الفا بیٹا کے تو یہ ساری انفارمیشن ہم نے یہاں سے کلیکٹ کر دی جو بھی کوئشن میں تھی اب بتاتا ہے کوئشن دیکھیں گے اب کیا بتاتا ہے بس اب ہم اس کوئشن کو آرام سے کر سکتے ہیں چلیے بیٹا کر لیجئے تو دیکھ لیجئے کوئشن بتا کیا رہا ہے اب کوئشن کو پڑھ لیں کی ضرورت ہے اب بتا رہا ہے فائنڈ کیوں ارے بھائی جی کیوں تو ایزی ہے لیکن کیوں کو نکالنے کے لیے پہلے آپ کو کانٹینجنسی ٹیبل ضروری بنانا ہے تو یہ بیٹا آپ کا اے ہے یہ الفا ہے یہ بی ہے یہ بیٹا ہے یہ ٹوٹل ہے اور یہاں پر بھی یہ ٹوٹل ہے تو چلیے جی اس کے بعد ہم کیا کرنے والے ہیں تو چلیے اب ہم کیا کرتے ہیں کام چلیے لکھ لیجئے یہ بنے گا آپ کا اے بی یہ بنے گا آپ کا اے بیٹا یہ بنے گا آپ کا الفا بی ہے نا الفا بی بنے گا یہ بیٹا کلیر ہے نا سب کو سمجھ آ رہا ہی کی نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ آ جائے گا الفا بیٹا یہ بن جائے گا بی یہ بن جائے گا بیٹا یہ بن جائے گا A یہ بن جائے گا Alpha یہ بن جائے گا N اب لگا لو values اور آنسر بتا دیجئے تو چلیے جی لگا لیجئے values کیا جائے گا A B پتا ہی نہیں ہے اب A تو پتا ہے نا A 230 ہے سمپل یہ ہے نا 230 B 320 ہے اور N آپ کو 400 ہے ہے نا N 400 اب 230 230 کو کیا add کریں گے وہ 400 بنے گا 170 ہوگا اب 320 کو کیا add کریں گے وہ 400 بنے گا that means 80 کروگے لیکن اب اس نے یہ بھی بتایا ہے اب اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ A بیٹا اور Alpha بیٹا برابر ہے A بیٹا اور Alpha بیٹا برابر ہے اس کا مطلب یہ بھی 40 ہوگا یہ بھی 40 ہوگا تب ہی تو یہ 80 بنے گا ہے نا اب بتاؤ 40 کو کیا add کروگے بیٹا جی وہ بنے گا آپ کا 230 اس کا مطلب 190 add کروگے بیٹا جی 40 کو کیا add کروگے وہ آپ کا 170 بن جائے گا اس کا مطلب وہ بن جائے گا 130 بن جائے گا اب آ جائے گا آپ کو نکالنا کیا نکالنا ہے کیوں نکالنا ہے ذرا بیٹا نکالیے کیوں کس کے برابر آئے گا simple ہے simple تو کیوں آپ کا آ جائے گا product of positive and negative frequencies کا مطلب وہ یہ ہو گیا 190 into 40 190 into 40 minus these two that means 130 into 40 product of contrary frequencies 130 into 40 whole divided by 190 into 40 plus 130 into 40 میں نے آپ کو ہر level ہر اونچائی اون تک لیا میں نے آپ کو theory of attributes میں آپ کو بلکل بھی آپ گبرانے کی ضرورت نہیں ہے بس اس کو revise کرتے جائیے ان questions کو اب JKS بھی اس سے اوپر question نہیں ڈال سکتا اب دیکھ لیجئے کیوں آپ کا کس کے برابر آئے گا بلکل سیم مدب آسان سی calculations ہے تو جب میں calculate کرتا ہوں نا یہ 0.18 کے برابر آ رہا ہے اس کا مدب کون سا یہاں پہ برابر آ جائے گا مدب بی option جو نا most appropriate ہے ہے نا تو اس کا مدب question number 10 کا option number بی ہے تو یہ ہم نے کس پہ کیا تھا ساری questions coefficient of use coefficient of association اب کچھ questions کرتے ہے جو ہم کریں گے مطلب ہو گیا 110 students ہے اگر 110 students ہے اس کا مطلب n آپ کے پاس total میں 110 ہے interviewed for their liking in music music میں liking دیکھنا ہے 48 liked Indian music اس کا مطلب a جو ہے na یہ Indian music کے ساتھ رکھیں گے a attribute ہے Indian music کا پھر b رکھیں گے ہم b attribute western music کا simple ہے آسان جب آپ اس کو آسان آسان باشا میں رکھو گے اور sequence wise step wise follow کرو گے آپ کو مزا آنے والا ہے آپ دیکھ سو دونوں کو پسند کرتے ہے that means a اور b دونوں وہ کتنے ہیں 20 ہے اب find the number of students who did not like the music جو music کو پسند ہی نہیں کرتے تھے اس کا مطلب دونوں کا add کرنا ہے اس کا مطلب alpha جو نکلے گا ہے نا اور beta وہ اصل میں نکال ہے جو نکال یہ ہم contingency table کے ساتھ کھیلتے ہے تھوڑا بہت یہ ہمارا contingency table ہے تو اس کو ہم تھوڑا بہت صاف سا بنائیں گے اوکی تو یہ ہمارا beta g contingency table بن گیا let's suppose a ہے alpha ہے b b ہے یہ beta ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ total ہے اور beta g یہ b total ہے اور beta g اس کے بعد ہم black color سے اس میں entries ڈالنا شروع کر دیں گے یہ n ہے یہ a b ہے یہ alpha b ہے یہ b ہے یہ آپ کا a beta ہے یہ alpha beta ہے یہ بیٹا آپ کو کیا نکال ہے alpha beta نکال ہے that means a کیسے نکال ہوگے اب a کس کے برابر ہے 48 تو چلو red pencil لکھتے 48 یہ ہے اس کے بعد آپ کا n کتنا ہے 110 ہے ہے na alpha پتا ہی نہیں b لیکن پتا ہے 73 اور a b پتا ہے 20 بتاؤ بیٹا اگر یہ 20 ہوگا بتاؤ پھر a beta کس کے برابر ہوگا اس کا مطلب وہ ہوگا 28 کے برابر کیا خیال ہے کیونکہ 20 کو 28 add کریں گے وہ 48 بن جائے گا ہے نا کیا خیال ہے اب اس کے بعد بتاؤ بیٹا اگر یہ 73 ہے 73 کو کیا add کریں گے 110 بن ے لوں آب دیکھو اس کے بعد next question ہے ہمارے screen پہ in a group of 200 persons 142 سب سے پہلے میں attributes کو یہاں پہ لکھتا ہوں دیکھو اس سے ہمیں easy ہوتا ہے سب سے پہلے group 200 کا that means n آپ 200 ہم a attribute کو مان لیتے ہے وہ ہے جو Marathi newspaper اس کا مضب جو english paper پڑھتے ہے اس کو b رکھتے ہے b ہمارا english newspaper ہے english newspaper اب دیکھ لیجئے سوال کیا بول رہا ہے بتا رہا ہے بیٹا جی 142 جو ہے وہ read کرتے ہے Marathi کو that means 142 جو ہے آپ کا a بن جائے گا تو اس کا ملہ a لکھیں گے ہم 142 کے برابر اس کے بعد ہم 108 read کرتے ہے english newspaper that means b آپ بن جائے گا 108 اس کے بعد 85 جو ہے وہ دونوں پڑھ لیتے ہے that means a b آپ کے پاس ہو گا بیٹا g 85 اب question بتا رہا ہے find the number یہ اور 3 questions 12 13 14 3 questions find the number of persons reading only marathi paper only marathi paper آپ کو ڈھونڈ na ہے جو خالی marathi paper پڑھتے ہے اس کا ملہب خالی marathi paper کا مطلب کیا ہوتا ہے جو a تو پڑھتے ہوں گے سن لو جو a تو پڑھتے ہوں گے یعنی marathi لیکن b کو نہیں پڑھتے ہوں گے that means beta آپ کو a beta نکال نا ہے اور 2 questions ہیں لیکن ہم پہلے contingency table بنائیں گے اس سے ہم کو سارا clear ہو ہی جائے گا تو چلیے یہ ہمارا contingency table ہے 1 2 3 4 1 2 3 4 اچھا جی چلیے entries ڈال دیجئے یہ آپ کا a ہے یہ alpha ہے b ہے b ہے total ہے یہاں پر بھی total کو لکھنا شروع کر دیں گے چلیے جی اس کے بعد n ہے a b ہے a b ہے alpha b ہے alpha b ہے a alpha ہے b ہے اور b چلیے values کو ڈالتے ہے red color سے a n کتنا ہے 200 تو اس کو یہاں پہ لکھیں گے a کتنا ہے 142 تو 142 یہاں پہ لکھیں گے b کتنا ہے 108 وہ یہاں پہ لکھیں گے a b کتنا ہے 85 تو a b 85 بتاؤ 142 کو کیا ایڈ کریں گے وہ 200 بنے گا بیٹا 142 کو کیا ایڈ کروگے وہ بیٹا ہم کو کیا بنے گا 200 تو 58 اب 108 کو کیا ایڈ کروگے وہ 200 بن جائے گا تو میرے حساب سے 92 کروگے ہے نا اب 85 کو کیا ایڈ کروگے وہ 108 آجائے گا 30 ہو جائے گا 85 کو کیا ایڈ کروگے وہ 142 آجائے گا تو میرے حساب سے 57 کو کیا ایڈ کروگے وہ 92 آجائے گا تو وہ 35 آجائے گا ہے نا تو کیا خیال ہے آپ کو یہی کچھ آجائے گا اب دیکھ لیجئے اس کے بعد اب آپ کو نکال بیٹا ای بیٹا آپ کا 57 ہے تو اس کا مطلب کوئیشن نمبر ٹویل کا اپشن نمبر اے صحیح ہے بلکل آسان بلکل آسان اپشن نمبر ایس کا صحیح ہو گیا سمجھ آگیا کچھ کی نہیں اب چلتے ہے آگے اب اس کانٹینجنسی ٹیبل کو ایسی رکھتے ہے اب چلتے ہم لیکن آگے چلیے جی لیکن کچھ اریز کرنا ہے چلیے چلیے یہ آپ کا question نمبر 13 اور 14 ہے بتا رہا ہے بتا رہا ہے نیوز پیپر جو خالی ایک ہی نیوز پیپر میں پڑتے ہے ایک ہی لینگویج میں پڑتے دیکھو یہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے یہ دو چیز پوچھ رہا ہے ایک تو پوچھ رہا آپ کو نیوز پر ایک پڑتے ہیں یا کبھی آپ مراتھی پڑھ رہے ہو انگلیش نہیں پڑھ رہے ہو اس کا مضب دونوں کا سم کرنا ہے اے بیٹا ستا بنا جائے گا اے بیٹا کتنا بنے گا سات تین ہو گے دس پانچ دو سات اور آٹ اس کا مطلب اس سی کوشن نمبر تھرٹین کو آپ نمبر سی ہے ارے بیٹا سمجھ آرہا ہے کی نہیں آرہا ہے تو سواد آرہا ہے کی نہیں مزہ آرہا کی نہیں اب بتا رہا ہے کتنے ایسے ہے جو نیوز پر کو کچھ بھی نہیں کرتے ہے اس کا مطلب اس نے پوچھا ہے نا اس نے پوچھا آرہا بیٹا اور وہ کتنا ہے 35 ہے اس کا مطلب 35 تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے اس کا مطلب آپشن نمبر ڈی کو ٹک ماریں گے آپشن نمبر ڈی نان آف ڈی اب لاشٹ کے دو فرم آپ کے پاس ٹوٹل میں کتنے ایمپلوئیز ہے ہنڈرن ہے تو این یہاں پہ ہنڈرن لکھیں گے ٹوٹل دیر ور ایٹی میل آپ کو ایٹی کیا تھے میل تو اس کا مطلب ہم ای کو میل رکھیں گے ای آپ کا میل ہے اور بی کو رکھیں گے دوسرا ایٹریبیوٹ میری اب بتاؤ اچھا جی دیر ور ایٹی میل اس کا مطلب ای آپ کا ایٹی ہے سیمپل دا نمبر اف میری ایمپلوئیز واز سکسٹی میری ایمپلوئیز کتنے تھے تو اس کا مطلب بی آپ کا سکسٹی ہے لیکن لیکن اس میں بتاتا ہے امانگ ہوم میل اس میں 30 کیا تھے آپ کو میل تھے اس کا مطلب یہ وہ والے میری ایمپلوئیز ہے جو میل بھی ہے آپ کو 30 کے برابر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو بتا رہا ہے بیٹا جی آپ بتائیے examine whether the given information is correct or not آپ کو بتانا دنیا میں exist بھی ہو سکتی ہے کیا یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں دیکھیں کیسے کریں گے اس کے لئے جب آپ کو ایسا کوشن پوچھے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے contingency table بنانا ہے سیدھے بنا لیجئے contingency table تو چلیئے contingency table کو بنا لیتا ہے تو چلیئے یہ آپ contingency table بن جائے گا اس طرح سے ایک یہاں پر ایک لکیر دو لکیر تین لکیر یہاں سے بھی ایک دو تین تو چلیئے یہ آپ کا کیا بن گیا اے ہے ایلفہ ہے ٹوٹل ہے اے ہے ایلفہ ہے سوری بی یہ بنے گا بی تو بی ہے بی ہے ٹوٹل ہے تو چلیئے بیٹا آگے چلتے ہے ہم بلو کلر سے لکھتے ہے تو یہ بنے گا آپ کا بی یہ بنے گا آپ کا ایلفہ بی یہ بنے گا بی یہ بنے گا بی یہ بنے گا ان تو لگا لیجئے دیکھ لیجئے یہ کتنا ہے ان سو اے ہے بی ساٹھ ہے اس کا مطلب یہ چالیس ہو گا اے بی کتنا ہے اے بی تیس ہو گا بتا اگر اگر بی تیس ہے تو یہ بی بی وہ میریڈ بھی نہیں اس کا مطلب ان میریڈ ہے بتا کیا کبھی آپ کو جو ایمپلائی فیمیل ہوں گے اور جو ایمپلائی ان میریڈ ہوں گے دونوں فیمیل بھی ہوں گے ان میریڈ بھی ہوں گے کیا وہ مائنس میں ہو سکتے ارے مائنس میں کیسے ہو سکتے مائنس ہی نہیں تو تب جا وہ 0 بنے گا لیکن مائنس تو کوئی کیس ہی نہیں بنتا ہے اس کا مدد option number b اس لئے ہم بولتے تھے consistency کے لئے جو آپ کی نیگیٹیو frequencies ہیں اگر آپ نیگیٹیو frequencies آرہی ہے تو وہ آپ کی valid نہیں ہوتی ہے اس سے data inconsistent بنتا ہے اب آج کا last lecture آپ آج کا last question آپ کے screen پہ یہ رہا پڑھ لیجیے question کو بیٹا ایک بار پڑھ لیجیے بتا رہا ہے 300 students appeared for oral and written test تو دو چیزے oral or written test n کتنا ہے n 300 a کو رکھتے ہے oral test اور b کو رکھتے ہے written test اب سمجھ لینا 180 passed both the test اس کا مطلب a b کتنا ہے 180 بتا رہا ہے 90 students failed ٹھیک ہے 90 students failed in both their test اس میں بھی fail اس میں بھی fail oral میں بھی fail اس کا مطلب fail مطلب alpha beta کس کے برابر 90 simple 60 passed in oral بتاتا 60 جو ہے oral میں to pass ہو رہے ہے اس کا مطلب oral میں pass ہونے کا مطلب a مگر written میں fail اس کا مطلب beta وہ کتنے ہے آپ کو beta وہ آپ کو ہے 60 اب بتانا ہے کیا information correct ہے یا نہیں جیسے میں نے ابھی بولا اس کے لیے بھی کیا کرو لیجے contingency table تو یہاں پہ آپ اپنا contingency table بناو گے ایسے کچھ لگے گا آپ کو یہ ایسے لکھتے ہے اس کو ایسے کریں گے تو یہ کچھ اس طرح آپ کو دکھے گا تو چلیے یہ آپ کا a ہے یہ alpha ہے یہ b ہے یہ beta ہے یہ total ہے ہے نا آپ a لکھیں گے یہاں پہ تو ہم کیا کریں گے بلو pen سے لکھیں گے تاک یہاں پہ تھوڑا یہ اچھا سا دکھنے لگے تو a b یہ بنے گا a beta یہ بنے گا alpha b یہ بنے alpha beta یہ b ہے اور یہ بنے گا b اور یہ بنے گا beta اور یہ بنے alpha یہ بنے گا n اب n کتنا ہے red pen سے لکھیں گے n ہے آپ کے پاس 300 روپیہ ہے 300 روپیہ نہیں 300 students ہے اب اس کے بعد a b کتنا ہے 180 ہے اس کے بعد alpha beta 90 ہے اس کے بعد a beta 60 کے برابر ہے بتاؤ 180 plus 60 کتنے کتے ہو گئے تو یہ 8 60 ہو گئے 40 تو 240 کو کیا ایڈ کریں گے وہ 300 بنے گا 60 بنے گا اس کا مطلب ہو گیا اس کا مطلب ہو گیا سمجھ آ گیا اب 90 کو کیا ایڈ کریں گے وہ 60 بنے گا اس کا مطلب minus minus 30 کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ data بھی incorrect ہے کیوں کیونکہ alpha b ارے بھائی alpha b بتا رہا ہے اس کا مطلب alpha b سر جو کیا ہوتا ہے alpha ہوتا ہے وہ students جو oral test میں pass نہیں ہوئے b ہوتے ہے جو pass written test میں ہوئے اس کا مطلب وہ candidates جو oral test میں fail ہوئے وہ negative میں دکھا رہا ہے کبھی بھی نہیں اس کا مطلب وہ کیا اپنے theory of attributes پہ سمجھا ہوگا کہ examiner اگر questions ڈالے گا ایسے statement wise میں بھی تو آپ اس کو کر سکھوگے میرا دعویٰ ہے اگر آپ 16 questions اور جو میں نے اس سے پہلے 20 questions تو 20 اور 16 آپ ہوگے وہ 36 questions تو اگر آپ ان 36 questions کو اچھے سے دیکھو گی خاص تور پہ جو میں نے last 2 videos ہے theory of attributes پہ یہ بہت اچھی level کے questions ہے ان کو اچھے سے دیکھ پہلے اگر science اٹھایا تو physics پہلے ٹھیک ہے تو دونوں صورتیں available ہے کیونکہ اب time slot ہمیں بچ گیا statistics والا time slot جو ہے اس میں کیا کریں گے کام یا تو میں gk لاؤں گا یا تو science لاؤں گا اگر possible ہوا کیونکہ پتہ نہیں کچھ کیا کر سکتا ہوں میں بہت unpredictable ہوں تو ہو سکتا آپ کے لئے دونوں lectures بھی آ جائیں گے اور economics بھی آپ کا چل جائے گا اور computer بھی چل جائے گا ہوں نوز اس لئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہے ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ